اچھا سویل یہ بڑا جو پنجاب کے اندر پروجیکٹ کیا گیا یہ بڑا مہنگا پروجیکٹ تھا جو بجلی تو پیدا ہو رہی لیکن بہت مہنگی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پروجیکٹ اگر ایک فرز کرو سندھ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ وفاق سے کیونکہ سوورن گارنٹی ان تمام قرضوں کے پیچھے ہوتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کی کتنی مانیٹرنگ اس میں انوال ہوتی ہے اور کس طرح کیا پنجاب جو پروینشل حکومت ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ اس پر لازم ہے کہ وہ فاق سے وہ اجازت لے اتنا بڑا کرزہ اٹھانے کے لیے یا وہ اپنی مرضی کے مطابق یہ کرزہ لے سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اس منصوبے کے لیے سندھ حکومت کرزہ تو حاصل کر سکتی ہے اس کا اکنومک اوبجیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی اٹھارویں ترمیم کے بعد کوئی بھی سبائی حکومت پچاس میگا وارڈ تک کا کسی بھی فیول کے پر کوئی پاور پلانٹ بھی لگانے کی مجاز ہے اگر پچاس میگا وارڈ سے اس کی صلاحیت زیادہ ہے تو پھر لازم ہے کہ فیڈل گورنمنٹ سے اس کی پرمیشن لینا پڑے گی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنا پڑے گا لیکن اس لئے دو بڑے کوئیسٹن ہیں پہلا کوئیسٹن یہ جو پنجاب کا معاملہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بجلی کی چوبیس گھنٹے ہم شارٹیج میں ہیں ہمیں چوبیس گھنٹے چاہیے بجلی کے بہران سے نکلنے کے لیے قائد اظم سولر پاور پارک بھارپور میں لگنے والا منصوبہ ایک تو بجلی اس کی مہنگی تھی دنیا کی مہنگی ترین بجلی تھی اس لیے وہ پیدا کر رہا ہے چودر روپے پچاسی پیسے فیڈ یونٹ کی اوپر چوبیس گھنٹوں میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سنگ گورنمنٹ یہ کام کرنے جاری ان منصوبوں کے اندر بہت بڑا مال بنانے کے ذریعہ ہے چونکہ سولر کے اندر سارے چانیز آ رہی ہے پیسہ اپنے وہاں سے لینے آگے کام سارا چانیز لینے کرنے پاکستان کے اندر پاور پلانٹس جو اس وقت تک لگ چکے ہیں جو نئی کپیسٹی ایڈ ہو چکے ہیں ہماری بتیس ہزار میگا وارٹ ہماری ڈی ریٹیڈ وہ کپیسٹی ہے جس کو ہم اب یوز کر سکتے ہیں ہم آر ریڈی سر پلس ہو چکے ہیں جتنی ہماری ایکنومکلی ڈیمانڈ ہے اب ہم کپیسٹی ٹریک میں جائیں گے اس وقت اس سو ملینڈ ڈالر کی اس منصوبے کے اوپر زائع کرنے کی اشکتنز کوئی ضرورت نہیں ہے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ سے ایک لاکھ میگا وارٹ تک کا ہائیڈرو کا پوٹنچل ہے کلین الارجی بھی ہے چوبیس گھنٹے وافر بجلی بھی مل سکتی ہے سستی بھی ہے اس سٹیٹس کے اوپر جو پاکستان کی ایکانومی ہے ملکی موشت ہے وہ ان سولر منصوبوں کی کسی صورت متحمل نہیں ہوئی